بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خرید سے ہوں گے آج ہم نے سائنس کاس ایک سلاس کا برننگ فوسل فیوز کے بارے موش پڑھنا ہے برننگ فوسل فیوز میننگ یعنی آپ کی فوسل فیوز ہیں وہ جلتے ہیں تو ان کے کیا آثرات ہوتے ہیں اور ان کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کی لائف کیوپر اور ارث کیوپر فوسل فیوز ہم نے لاس لیکچر میں سٹیڈی کیا ہوتا کیا ہے اس کا ایکچولی یہ کاربن کیوپر کنسسٹ ہوتا ہے سارا کچھ کاربن ہوتا ہے اس کے اندر ہم انرجی جو ہمارے گھروں میں ہے یہ ساری ساری جو فوڈ ہم کک کرتے ہیں وہ فوسل فیوز سے انرجی لیتے ہیں جیسے آپ کی نیچرل گیسی لاس لیکچر میں میں نیچرل گیس کو کیسے بنایا کو کول کیسے بنتا ہے یہ ہم نے سٹیڈی کیا تو کک فوڈ کرنے کے لیے پاور فیکٹریز میں جو کام ہوتا ہے سارا فوسل فیوز کے ذریعی ہی اور ہوتا ہے لیکسیٹی جنریٹ کرنے کے لیے فوسل فیوز یوز ہوتے ہیں فوسل فیوز کچھ ایسے افیکٹس بھی ارث کیوپر کرتے ہیں کہ جو ہامفل ہوتے ہیں جو نقصان دے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ دھوان وغیرہ جلتا ہے فوسل فیوز جلتے ہیں تو دھوان وغیرہ نکلتا ہے وہ دھوان آپ کے سراؤننگ کو خراب کر رہا ہوتا ہے دائیگرام دیکھتے ہیں اس میں آپ کو آپ کو ایک سموک نظر آ رہا ہے سموک کے اندر بہت زیادہ گرد ہوتی ہے سموک کے اندر ہامفل پروڈکٹس ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ قسم کے ایفیکٹس پیدا کر سکتے ہیں کچھ دو میجر ایفیکٹس جو ہیں فوسل فیوز کی برننگ کے وہ ہیں ایسے ڈرین اور گلوبل وارمینگ ایسے ڈرین اور گلوبل وارمینگ ہم ایسے ڈرین کو تھوڑا سا تھارولی پڑھ لیتے ہیں ایسے ڈرین ہے کیا there is an acid in all rain water رین وارٹ کے اندر ایک ایسے ڈرین موجود ہوتا ہے جو آٹومیٹیکلی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طور پر اس کے اندر ایسے ڈرین موجود ہے جب رین وارٹر کاربن ڈائک سائٹ جو ہمارے ہم کہہ رہے تھے کہ فوسل فیول جل رہے ہیں تو آپ کا دھوہ نکلتا ہے تو دھوہ میں کاربن ڈائک سائٹ موجود ہوتا ہے وہ کاربن ڈائک سائٹ اس رین کے ساتھ مل جاتا ہے یعنی تھوڑا بہت تو ایسے ڈ موجود پہلے ہی ہوتا ہے پھر ایر میں جو بھی سراؤننگ کی کاربن ڈائک سائٹ موجود ہوتی ہے وہ آیا کہ کاربن ڈائک سائٹ ایر کی اپنی ہے یا پھر وہ ان فوسل فیولز کے جلنے کی وجہ سے آرہی ہے تو تھوڑی بہت کاربنی اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے تو یہ کاربونک ایسیڈ بن جاتا ہے ایک نیا ایسیڈ بن جاتا ہے کاربونک ایسیڈ جو گیسز پروڈیوز کرتے ہیں جب آپ کا کول جلتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا لیکچر میں کہ جب آپ کا کوئی بھی فوسل فیول جل رہا تھا تو دھوہ نکل رہا تھا ایک ہامفل ایفیکٹ بنا رہا تھا جو کول فائیڈ پاور سٹیشن ہے جن کے جو کول کے اوپر چلتے ہیں جب وہ اپنا باہر دھوہ نکالتے ہیں اپنا سموگ نکالتے ہیں تو ان کے اندر کچھ گیسز ہوتی ہیں وہ گیسز سلفت ڈائیکسائیڈ اور نائٹروجن ڈائیکسائیڈ جن کو ہم میجر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی ان کے اندر موجود ہوتی ہیں گیسز تو وہ اس ایسیڈ رین کو جس کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ چلا گیا تھا اور وہ آلریڈی ایسیڈک تھی اس کو زیادہ اور ایسیڈک کبنا دیتی ہیں جس کی ایسیڈٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ زیادہ ہامفول ہو سکتی ہے ارت کے لیے جو گیسز ہیں سلفت ڈائیکسائیڈ اور نائٹروجن ڈائیکسائیڈ جب ملتی ہیں اس کاربونک ایسیڈ والی رین کے ساتھ تو واتر کے ساتھ مکتی ہیں تو یہ سلفورس ایسیڈ اور نائٹرس ایسیڈ بناتی ہیں یعنی اب جب سلفت ڈائیکسائیڈ مکس ہوگی تو سلفورس ایسیڈ بنے گا اور جب نائٹروجن ڈائیکسائیڈ مکس ہوگی تو نائٹرس ایسیڈ بنے گا جو ڈیمیجز ہوتے ہیں ایسیڈ رین کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے آپ کی ڈائیگرام میں پولیشن جو ہو رہی ہے آپ کے دھوئے کی وجہ سے سموک کی وجہ سے وہ ایر میں کاربون ڈائیکسائیڈ موجود تھی واتر کے اندر کاربون ڈائیکسائیڈ مکس ہوئی ایسیڈ رین انہی دو جو گیسز ہیں سلفورس ایسیڈ اور دوسری جو سلفور ڈائیکسائیڈ اور دوسری جو ہے نائٹروجن ڈائیکسائیڈ تو جو مکس ہوئی تو یہ اس کو زیادہ ایسیڈک بنا رہی تھی رین کو تو اس کے کچھ ایفیکٹس تھے ارث کے اوپر ڈیمیجز بہت زیادہ ڈیمیجز ہیں ڈیمیجز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو فیشز ہیں لیکس کے اندر اور جو ٹریز ہیں فورسٹ کے اندر وہ مر جاتے ہیں اس ایسیڈ کی وجہ سے جس ایسیڈ ایکچلی اپنے اندر ایک پویزن رکھتا ہے اپنے اندر زہر رکھتا ہے وہ پویزن ہے کیا آلومینیم ہے آلومینیم ایک پویزن ہے پویزنس آلومینیم ہوتی ہے ڈیفرن ٹائپس ہیں آلومینیم کی لیکن جو پویزنس آلومینیم ہے وہ اس ایسیڈ وینڈ کے اندر موجود ہوتی ہے جو جب جب زمین کے اندر گرتی ہے اوپر زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے وہ الومینیم پوزنس اور جب آپ کا کوئی درخت اگرا ہوتا ہے اس کو وہ ڈیمیج کرتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے اس کی ڈیڈ کر دیتی ہے اور جیسے ہی آپ دیکھیں تو بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سمندر میں یا کہیں دریاء میں پانی جاتا ہے تو مچھلیاں جو ہیں اس پوزنس الومینیم سے افیکٹ ہوتی ہیں اس ایسے ڈرین سے افیکٹ ہوتی ہیں بیلڈنگز کرمبل ہوتی ہیں بیلڈنگز نیچے سے خراب ہو رہی ہوتی ہیں دیکھو گا آپ نے کہ مختلف بیلڈنگز کی بوٹمز کچھ کلر فل ہو جاتی ہیں ان کی جو اینٹ ہے یا ان کے اندر جو سیمنٹ وغیرہ ہے وہ تھوڑا سا لگ رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا افیکٹ ہوا ہے کسی پانی کی وجہ سے زیادہ تو وہاں پر نمی محسوس ہو رہی ہوتی آپ کو میٹل بھی ریسٹ ہوتا ہے میٹل گل سڑ جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میٹل کو زنگ لگ گیا ہے تو سارا کا سارا اسی ایسیڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے گلوبل بارمینگ سیکنڈ کاز ہے سیکنڈ افیکٹ ہے فوسل فیولز کی برننگ کا ایر اراؤنڈ اراؤنڈ ایس ایکٹنگ ایس ای لیئر اف انسلیشن جو ایر ہے وہ اراؤنڈ ایک انسلیشن سے بنا رہی ہے مطلب اس کے ایر آلاؤ کرتی ہے کسی چیز کو این ہونے میں اراؤنڈ کی سرفیس کے اراؤنڈ اور کسی چیز کو آؤٹ ہونے کے لیئے اراؤنڈ کی سرفیس کے اراؤنڈ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ خلا ہے آپ کی اراؤنڈ کے بعد کسی ایک سپیسیفک حد کے بعد ایک خلا ہے جہاں پر چیزیں مولک ہو جاتی ہیں سٹیٹکس ہو جاتی ہیں which is keeping heat in as you study the green house effect green house effect آپ نے دیکھا اگر گرین house effect آپ نے پیشلی حاصل میں شاید پڑا ہو گرین house effect کچھ ایسا عمل ہوتا ہے جس میں آپ کے کچھ سبزیاں وغیرہ اگر آپ نے گرین house effect سبزیوں پر لگانا ہوتا ہے یا کسی ایسی پلانٹ پر لگانا ہوتا ہے جو آپ کی sun light کو absorb at a specific time کرے اس کے بعد اس کو light نہ ملے مطلب اس کو light ستنی زیادہ light ملے کہ وہ واپس نہ جا سکے تو گرین house effect کچھ ایسا ہوتا ہے گلاس ہوتا ہے اگر اس کے اندر sunlight چلی گئی ہے تو وہ واپس نہیں جا سکتی وہیں پہ جا کے رک جائے گی اور اسی پلانٹ کو وہ فوتسنسز میں مدد دے گی امپورٹنس اس کی گرین house effect کی ڈیفرنٹ پروڈکس میں بہت امپورٹنٹ ہے مطلب پلانٹس اگرے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ گرین house effect کروا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ میتھرڈ ہوتے ہیں گرین house effect کے جو آپ کا ideal ہے وہ گلاس کا ہے یعنی آپ نے شیشہ استعمال کرنا ہے اور تب ہی گرین house effect ہوگا ویسے عام طور پر پلاسٹک یوز کیا جاتا ہے گرین house effect کرانے کے لئے کاربن is good for keeping heat in so it is called گرین house gas کاربن جو ہے وہ ہیٹ کو کنٹرول کر سکتی ہے مطلب ہیٹ جو ہے آپ کی وہ کنٹرول ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ لیئر ہے ایئر کی تو اس لیئر آف ایئر کے اندر کاربن ڈائیک سائیڈ میں موجود ہے وہ کاربن کیا کرتی ہے اس لیئر کو اور مضبوط بناتی ہے اور جو ہیٹ اندر آئے گی سن لائٹ واپس جانے کے لئے اس کو کاربن گیس کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکٹ کرنا پڑے گا اور وہ ہی کاربن ڈائیکس اس کو سٹاپ کرے گی کہ وہ اس لیئر سے باہر نہ جائے تو اس لیئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاربن ڈائیک سائیڈ ہے یہ ارث کو ایک سپیسیفک حد تک گرم رکھنے کے لئے کافی ہے جتنی کاربن ڈائیکسائیڈ موجود ہے ارہ کے اندر وہ کافی ہے کہ ارث کا تیمپریچر اپنیٹر مینٹین رہے اماؤاںٹ کاربن اکریز ان ایئر جو کاربن ڈائیکسائیڈ کی اماؤاںٹ ہے وہ انکریز ہو رہی ہے تو وہ رینج اب آرہی ہے تو رین کو زیادہ ایسی ٹک بنا رہی ہے کاربن کی ایک رینج جو ہے زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس انکریز لے گرین ہاؤس فیکٹ مطلب آپ کی جب کاربن ڈائک سائٹ زیادہ ہو گئی تو آپ کاربن ڈائک سائٹ نے زیادہ لائٹ کو زیادہ ٹمپریچر کو زیادہ حدد کو دیکھیں آپ کے اس لیئر کے اندر اس ارث کے سراؤنڈنگ کے اندر روک لینا ہے گرین ہاؤس فیکٹ زیادہ کروا دینا ہے یعنی ہیٹ زیادہ رکوا دینی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ارث ارث کا ٹمپریچر ہے وہ انکریز ہو جانا ہے اس ارث کی ٹمپریچر انکریز ہونے سے آپ کی ڈیفرنٹ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں وہ ایفیکٹس ہم لیس سلائیڈ میں دیکھیں گے وہ کیا ایفیکٹس ہیں وہ کیا آثارات ہیں جو اس گرین آف افیکٹ کے زیادہ ہونے سے یعنی آپ کی ٹمپریچر آف ارث کے انکریز ہونے سے کیا ہو سکتے ہیں الاستی ع Nabра tú 완전 کی ہیں ہر ماں الفتا ہے یعنی ایفیکٹس کے انکریز ہونے سے آپ کی ڈیف Shaw STJP سے مدلب جو موکرین ٹمپریچر ہے جس کو ہم نورمل ٹپریچر کہتے ہیں اس سے ایک پرسنٹ ایک سلسلسلسلسل نور ہو گیا ہے وہ بھی لست آپِ ٹяти بھیۚ مطرد ہونے دوری قریبیک ٹمپریچر کیا جائے گی یو آپ کی oám موٹ جیسے ہونے سکتے ہیں جائے گا گیا اور سویکھ زیادہ ہوگا تو تیمپریچر زیادہ ہوتا جائے گا جس انکریز انکریز ہو رہا تیمپریچر میں دیفرنٹ قسم کے پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے جیسے آئیس کیاپس یعنی آپ کے جو بڑے 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 برف کے تودیں ہیں وہ ملٹ ہو سکتے ہیں پیگل سکتے ہیں تیمپریچر زیادہ ہو گیا تو ہیٹ زیادہ ہو گئی ہیٹ زیادہ ہو گئی تو وہ برف پیگل جائے گی اور وہ برف پیگل کر کہاں آئے گی فلڈز کی صورت میں آئے گی اچھا سی لیول جو رائز جب آٹومیٹیکلی آپ کا آئیس پیگلے گا تو فلڈز آئیں گے آئیس کا جو وارٹر ہے وہ فلڈز کی صورت میں سی کی طرف جائے گا اور سی کا لیول بڑھ جائے گا وارٹر جو ہے اس کے اندر زیادہ ہو جائے گا ویدر پیٹرنس تو چینج جو موسمیات ہیں موسم کا جو پیٹرن ہے وہ الگ ہو جاتا ہے ایکشل جو موسم کی بیٹرن ہوتا ہے وہ اس طرح ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس موسم میں ٹھنڈ ہے اور کس موسم میں گرمی ہے more flooding in low laying parts of the lying parts of the جہاں پر areas تھوڑے نیچے ہیں جن کا ہم زیری علاقے کہتے ہیں کم height والے علاقے وہاں پر floods جادہ آنے لگ جاتے ہیں یعنی پانی اپنی downward move کرنے لگ جاتا ہے larger deserts dead earths بڑھنے لگ جاتے ہیں more rot کہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے کبھی کبھی crops grow less well جہاں پر crops اچھی اگری تھی وہاں پر crops کم اچھی اگری لگ جائیں گی increase in mosquitoes جو mosquitoes ہیں کچھ insects پیدا ہونے لگ جاتے ہیں جو disease پیدا کرتے ہیں اس طرح کی جو death کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو کچھ diagram بنائی پڑی ہے یہ ایک natural جو آپ کی earth اس کو change کیا گیا ہے global warming کے بعد اس ڈیزرٹڈ ارث کی طرف ایک ڈیسٹروائیڈ ارث کی طرف ٹھیک ہے تو یہ تھی global warming اور یہ آپ کی تھی حصید رینج اس کو آپ نے تھوڑا سا judge کیا ہے کوئی بھی پرابلم ہے اس ٹاپک کے بارے میں آپ دسکس کر سکتے ہیں کچھ question ہیں آپ کے لیے یہ آپ test yourselves complete اپنے notebook پر کریں گے اور اس کو اور آل بھی یاد کریں گے کچھ question ہیں اس ٹاپک کے بارے میں تو آپ اسے ڈسکس کر سکتے ہیں نیکس لیکچر تک کے لیے take care thank you